تو اگر آپ تسلی سے بصور فرمائیں گے تو مجھے اتمنان ہوگا کہ میں صاحبانِ معرفت میں پڑھ رہا اپنے گھر کو انسان بہتر جانتا ہے یہ میرا گھر ہے میرا علاقہ ہے اس کی مکتی کا میں خمیر ہوں اس مکتی کے آپ فرکان کوئی ذہن پہ نہ بوجھ ہے نہ پریشانی ہے کہ میں سرائقی میں پڑھ رہا ہوں یا عورت میں پڑھ رہا ہوں یا پنجابی میں پڑھ رہا ہوں مجھے یہی علم ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور آپ ذکر سن رہے ہیں پہلا فکر آرز پر جو اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں ہے پوری کائنات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پرغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں اس سے حسان چھکے میں پاس ہامی ہونا ہاں 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 اس کے لئے اقریباً چہرے سناسہ ہیں اور ازادار چہرے تشریف ہیں کیونکہ میں آپ نے سہمزہ مجالس پہ سولہ سترہ آرہا ہے پہل تو اس سال بھی انشاءاللہ اسی روایہ آپ کے ساتھ مونکر ہونی ہے اس جلسے میں میں آپ کو جو سلسل دیکھا ہے ازادار چہرے دور سے نظر آتے ہیں اور پیٹھانے جائے ہیں فکرہ میں نے آنس کیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں دوسرا فکرہ فکرہ اس سے زیادہ قیمتی بھی ہے اور نیو بھی اموری کائنات میں قرآن کے دعووں کی تلیل کا نام اس ہے قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام اس ہے قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں جس کسی مرضی آلے کے دین سے خود پوچھ دیجئے گا قرآن دعویٰ ہے دلیل نہیں قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں میزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں قرآن کو سلام بورتی زبانہ کو سلام امام زبانہ آپ کو شکی ہے پھر کھڑا بھاو نسلے آپ آگے ہیں بسم نسل قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا بدبخترین وہ بندہ ہے جو یہ سوچے کہ دس وہ حرم کو ماتم نہیں کرنا چاہیے ماتم سے کیا ملے گا حسین کو یہ کچھ ملون کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بخشو یہ سنیے گا قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو مر بھی جاؤ تو میرا فکرہ یاد رکھئے گا کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو ماتم سے کیا ملے گا شبان کرو اپنے عقیدت میں غور کرو تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو بتا نہیں کہ فکرہ آپ خطا ہو لیں گے جیسے ہو جائے مجھے لنیں میں صرف اور صرف بیام کر کے آپ کے چہرے پڑھ جو بغیر جسم کے نیرے پہ قرآن پڑھ کے بتا دے کہ یاد رکھو قرآن میں اور مجھ میں اتنا گہرا رشتہ ہے کبھی میں قرآن پڑھتا ہوں کبھی قرآن مجھے پڑھتا ہوں جب بولے ہیں ایسا بولے کا حق ہے اللہ آپ کو سلام علیکم مجھین آپ کو ایجابی عطا فرمائے آپ نے حق ادا کرنی امام زمانہ آپ کے قرآن کیا آپ سے پڑھ جو بھی ایسے پڑھ بغیر جسم کے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتائے کہ یاد رکھو قرآن اور مجھ میں اتنا گہرا رشتہ ہے کبھی میں قرآن پڑھتا ہوں کبھی قرآن مجھے پڑھتا ہوں کچھ لوگوں نے خان کا جھگا بنایا ہوں مجھے اس منبر کی قسام قسط سے پر قسط حسین صرف شیعوں کا نہیں حسین انسانیت کا قائد آزم ہے روح زمین پر جو انسان ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے وہ حسین کا مقروض ہے جو بیمان کو مقروض ہے وہ حسین کا مقروض ہے یہ دنیا کچھ سوچنے کی بیمان میں پڑھ نہیں ہے مجھے اس منبر کی قسم یہ حسنیاں سوچنے کے لئے نہیں ہیں یہ صرف تیل سے ماننے کے لئے ہیں میں چہرے پڑھوں آپ یہ صرف تیل سے ماننے کے لئے ہیں آپ کو تو ناز کرنا چاہتے ہیں آپ پہلی اور آخری قوم ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بارس تب آئے تھے جب ابھی تب بھی نہیں تھا آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بارس تب آئے تھے جب ابھی تاب نہیں تھا دیکھئے کوئی ایک بشنگ ایسا نہیں ہوئے زمینہ شیمیوں کے ہی لاب جو یہ دعویٰ کر سکے ہم انہیں مانتے ہیں جنہوں نے اللہ منوایا ہم انہیں مانتے ہیں جنہوں نے قرآن پہنچایا ہم انہیں مانتے ہیں جنہوں نے توحید بچایا ہم انہیں مانتے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی محنت کو بچایا یہ صرف ہاتھ ہے اور کوئی نہیں ایسا زندہ فکر صاحب جب اس نے انہیں بنایا کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا کچھ کا مطلب کچھ ہی ہو کچھ بھی نہیں تھا فکر آسکر فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے بولنا نہ بولنا نہ بکتا ہے میں چاہتا ہوں بچوں کو بھی شمج میں آلیں اور فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا اب فکر آگئے ہیں ہم لوگوں کو تو نہیں جیساں دیل میں فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے ہمیں بتایا میں اللہ نہیں اللہ ہمارے شعور میں طاقت نہیں تھی علی کے کام تو سارے اللہ والے تھے کون کیسے سبح جانتا چارنی سے لوگ تو خیبر کے میدان میں تھے جنہیں شک پڑ گیا تھا یہ بندہ ہے ہی نہیں جو تربازہ چالیس دن میں ہم سے ہلا نہیں علی نے انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پارن کی طرح ہوا میں اچھ گیا یہ بندہ نہیں وہ علی کو خدا ماننے کے لیے علی کے خیمے میں آئے ہونے کو ہونے سے پہلے جان لینے والے علی نے جان دیا کہ یہ کیوں وہاں رہے ہیں وہ آئے تو منظر ہی بالکل تبدیل تھے جس نے خیبر اڑایا تھا اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹھکڑا تھا علی روٹی توڑتے تھے روٹی ٹوٹتی نہیں تھی چاریس لوگ دیکھ رہے ہیں علی نے آواز تھی کمبر جی بارے سیمبر پیانے میں پانی لاو روٹی نہیں ٹوٹ رہے ہیں توجہ رکھئے گا جو خدا ماننے آئے تھے انہوں نے کہا ہم بھول گئے ہیں یہ خدا نہیں بندہ ہے وہ واقع چلے گئے علی نے سجد میں سر رکھے کہا بارے اللہ کبہ رہنا علی نے خود کو گھتا گھتا کہ تجھے کتنا بڑھایا خلاب کا عباد اشار رکھے سیکر میں بھولا عزت ہے سیکر میں عزت کیلئے بھولا کریں سیکر میں عزت کیلئے کبہ رہنا اللہ میں نے خود کو گھنا گھتا ہوں تجھے کتنا بڑھایا ایک بات کیا بڑھنا پور کرتا ہے یہودی کے دربازے پہلی کرز لے نہیں پہنچی کس کے دربازے پہ کتابوں میں باقیہ موجود ہیں یہودی پہ اشار ہوگئے بولا میں نے سنا ہے کائنات میں رشت آپ بڑھتے ہیں آپ اور کرز کے بات سمجھ میں نہیں آئے جو صدقی میں نہیں بھولا اس میں بھولنے خوانتے کی فکر آپ اور کرز بات سمجھ میں نہیں آئے اہی نے کہنا دنیا کو دنیا داری سکھانے کے لئے لے رہا ہے اہی نے کرز لیا کرز لیا کرز لے کے سمانیوں میں تقسیم کریں یہودی کرنوں میں گلتا بولا خودے راز سمجھ میں نہیں آئے میری حیثیت کیا اور آپ کے کیا مقام آپ اور مجھ سے کہا کہ آپ دنیا کو دنیا سکھانی ہے ورنہ میں علی ابن آبی طالب اگر میں کہتوں اس ہی بار سے کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گی فکرہ آباد میں ختم ہوا دیوار پہلے سونے کی ہوئی مولا کی مولا کی عزت کی قسم علی کا چہرہ سرخ ہو گیا دیوار پہ ہاتھ رکھے میں نے مثال دی تھی حکم نہیں دیا تھا میں نے مثال دی تھی حکم نہیں دیا تھا تُو سونے کی کیوں ہوئی دیوار بھولنے پہ مجبور ہو گئی یا علی تری عزت کی قسم بے شک تُو نے مثال دی لیکن جب آپ نے کہا اگر میں حکم دوں یہ سونے کی ہو جا یہ ہو جائے گی یہودی کے دل میں شک آ گیا کیسے میں نے ہوئے کے بتایا ایسے بسم اللہ بسم اللہ امام زمانہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چاہتہا ہو گیا یعقیتا امام زمانہ آپ کے سلاکھیں انہیں مانو جیسے مان نے گھا عدیس سمجھ میں نہیں آتا سوچنے سے سوچنے والے ہمیں شپر شان ہی رہے سوچنے والے کو سمجھ نہیں آئی وہ بھٹکتے پھرے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ایک صحابی نے پوچھ لیا بڑھ لارزہ سنو کر تھا یا علیہ آپ کی کوئی حل بھی ہے اس قرآن میں فرمایا صرف مجھے اللہ نہ کہو باقی جو کہو گے کم کہو یہ آنے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں سادہ اللہ و شیعوں کو پھٹکانے کے لیے یہ کیسے کر دیا علی نے وہ کیسے کر دیا یہ قرآن میں کیسے ہیں عدی کے ذکر میں ہر کوئی خوش نہیں ہوتا وہ حلی کے عشق کو نعمت عثمان سمجھو بھولا کی قسم اس کے دل میں عدی کی برایت ہے وہ سمجھے مجھ پر نعمت ہے خدا یہ ہر کسی کا حصہ ہی نہیں ہے نا ہی عدی کے ذکر میں ہر کوئی خوش ہوتا ہے مشارہ کے لیے شیعر پڑھا مشارہ کے لیے کوئی مسئلہ پڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ شاعری بھی سنتے ہیں جائیں اور اس سے آسان بھی سے میرے پاس ہے بھی مسئلہ پناہ تھا کوئی چہرہ خدیر میں یہ کافی مجموعہ ہے میرے لیے میں چہرے بھی پڑھنا ہوں اور چہروں کے تاثرات بھی پڑھنا ہوں کبھی کبھی اردو والا کو سن لیا قومی زمان ہے نا صحیح قومی زمان ہے منہ چاہتے ہیں لہٰذا کنے ہی کنے اردو والا آئے مجھے اس لئے گناہ تھا کوئی چہرہ خدیر میں چلتا رہا کسی کا قلیجہ خدیر میں چلتا رہا کسی کا قلیجہ خدیر میں ساہرے کسی کا قول companet ڈھو مہم میں سمانے کا بھی آئی ہے مرکتہ لائے مرکتہ لائے مرکتہ لائے مرکتہ لائے ایکی رنگوں میں بلائے سازے دونو بات اٹھاو پوری طاقت سے مرکتہ لائے ہائے باری سمجھتے بھی مرکتہ لائے دو شہر ہے مرکتہ لائے سب سے پہلے پادشاہ ہونے مجھ جیسے تھقیر کو دیا مجھ سے پہلے کمی کسی شایر کے اسے میں نہیں آئے میرے پادشاہ نے مجھے اس قابل سمجھا پوری طریقہ شکریہ آدھا کروں میرا شکریہ کم ہے شیر گلدی جو مرد مثلِ بھلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں چلتا رہا کسی کا قلیجہ غدیر میں مرمر کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن جو آ گئے تھے اہلِ سقیفہ غدیر میں چکنا نہیں علی کا راستہ شیر پڑھنے لگا ہوں مولا کی قسم خان کہہ رہا ہوں یہ شیر کے خیال سب سے پہلے پادشاہوں نے اس وقیر کو دیا میرا کل چھوٹا ہے مثلِ بھلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں چلتا رہا کسی کا قلیجہ غدیر میں مرمر کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن جو آ گئے تھے اہلِ سقیفہ اہلِ سقیفہ غدیر میں اہلِ سقیفہ غدیر میں پتہ نہیں کون سمجھے کون ساہے کٹے جو سمجھ لے گا اس کے دل پہ دو بسریں نقش ہو جائیں گے من کند کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل میراج والی رات کا پردہ غدیر ی زور زمانس و كل میں تم سمجھیں گزر امیikt خلال میراج والی الل murmur مقفیتا ہے مقفیاتا ہے ایجلا ہدایا گیا میرا جبالی رات علی پہلی اور آخری حسنی ہے مجبوراً دشمن کو بھی کسی نہ کسی موڑ پر مان نہ پڑا کہ علی علی ہے ایک ہر پنج میں باپسا استخار کرنے ہو داد دیں نہیں یا کہنے ٹھیک ہر پنج میں میں کچھ بشارت کی نہیں ہوں داد کی نہیں مسال دے رہا ہوں خیال تو بہت بڑا ہے انتہ بہت چھوٹوں خیال بہت بڑا ہے یہ نوکری بہت بڑی ہے ذکر بہت بڑا ہے عصرہ ساکر کی نہیں ذکر کی ہوتی ہے داد بھی ذکر کی نہیں ہوتی ذکر کی ہوتی ہے باسلائی بے امام مسائمدہ ذکر سنا کے تھوڑی بھی پڑھا بھی ہوگی صرف سکر سنا مصولوں کا بھی ایمان ڈالی ہے عورت میں آپ آتا ساتھ رکھیں تو سین آپ کو ہی ست یعطا پھا اپنی بہت بھی غلقان یعطا پھا مصول اللہ اپنی بہت 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 بے حکی اللہ پھا ہر حکی اللہ جنگ 3 ڈیوڑا یہاں تھی۔ شانہ نے سمچھا درو۔ تریفک ڈے شانہ نے سے دکھتا ہوں۔ تریفک ڈے؟ تکے خردو ف اللہ تے دے رکھا ہی نمائی بھم اس پر خردو ، پہلے ہونے اچھا کہیں سبسہ بادیلہ ڈولا صورت ہے۔ کیڑے دی شانہ پرکھنے کیڑے دنوں کو تناہیی بھتا تھا۔ کہ کھٹا پتر بھی اشارہ ہوگا میں نے کچھ سمجھا کوئی اشارہ بچار مسکر پڑھا پتہ پٹی دادہ دے مجھے مجھے پڑھے آپ پڑھے دل آتا شکر نالود جبینوں کو ہلی جانتا ہے یہ داد نہیں داد کو ہم نے چوتھے بھی سے اسلام کی حیران تھی میں نے اتنا داد سکھو لے شکر نالود جبینوں کو ہلی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو ہلی جانتا ہے شکر نالود جبینوں کو ہلی جانتا ہے نہیں نہیں تو چھتکی میں نہیں بولا اس کو دامتے بھیجر دیتا ہوں دے نے بولے تو بولنا بنا چھٹی ہے کوئی ایک مومن نہ بولے دوچھ نہیں کل تک کھڑے ہوگے داد تو مسلم کی کیمت نہیں شکر نالود جبینوں کو ہلی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو ہلی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا خاسد کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا شکر اشارہ سمجھتے اللہ تم سلامتے تو ہاں پار رہے ہیں یونیڈونر بادو اٹھا کر پوری ناکہ سے ملکے نانا اے حال دائی بسول اللہ گاہز بسول اللہ گاہز بسول اللہ گاہز شکر اشارہ سمجھتے علی جانتا دہنکس ہارا لئینوں کو کوئی حاسد ہو کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاسد کوئی ایک اشارہ ہے کہ دینوں کو علی جانتا علی کا بوری زندگی روتے رہے تو ایک ہی فکرہ کا حق دار ہی ہو سکتا ایک ہی فکرہ ہے میرے بارت صاحب نے راول پنڈی میں فکرہ پڑھا تھا آکے پڑھ ہی نہیں سکتا مول میں کچھ سے نہیں پڑھ سکتا نہ کوئی سنسکا مول پڑھ سکتا انہوں نے کہا آپ روتے روتے مر بیٹھاؤ تو حق ادا نہیں ہوتا جب آپ آئے تھی علی کی بیٹی انہوں نے فرمایا تھا جب آباد تھی علی کی بیٹی تب جبرائیل روک جاتا تھا اجری ہے تو شمر بغیر اجازت کے مسحیب کے لکے علاقہ جو مسحیب دیس ہے ایمام مسحیب جو سکتیا کہی جاتا ہے ایک علاقہ جو تھی ہے مسحیب دیس ہے جب آباد تھی علی کی بیٹی جبرائیل روک جاتا تھا بسم اللہ قرآن ہو کر ہو کر آن جب تھی باریاں تھا وطا تھا جب آباد تھی تو جبرائیل روک جاتا تھا اجری ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا ہے ایک فکر آباد تھی میرمان صاحب پتہ نہیں کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے ان میں فرمایا چالیس سال حسین کا غیرت مند بے کا ایک فکر پر سمون رویا ہے کہاں پازار کہاں زینب موسیقی 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 منہ نے باپ کے دلکسی زندگی اچھلے چودہ سو سال ہوں گے چودہ سو سال آج بھی تین مضمون تین مقامات پر پڑھنا منہ ہے جتنہ بڑا ذاکر کیوں نہ ہو قبر شبیر پہ کھڑے ہو کر کبھی نہ پڑھے کہ اکبر زین سے کیسے ہو کر دوسرا فکرہ مسلمے پہ یاد آئے تو سکرہ سادے کہ ہم نے دعا کرنی پہنا مضمون اکبر کی شہادت مقام قبر مظلوم سوال کا دوسرا مقام کون سا ان پناہ گار آنکھوں سے کئی کتابوں میں پڑھا کتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو اگر قبر عباس پہ مدرس پڑھے تو یہ کبھی نہ پتا ہے کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی شرم کر کے بول ہوتا ہے کسے بات کی سمجھ نہ آئے مولت میں آباد و شہاد رکھے ماتبی بادت ہو تو کارمی جئے گا بہنے مقام مضمون اکبر کی شہادت دوسرا مقام عباس کی کب کوئی نہ بتا ہے کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی مجھے نمبر کی پیاسی ہم سے آئے میں ساسیت ہوں ساکر ہوں میں نے زندگی میں پڑھے بڑے فکر ہے پڑھے ہمسا ہے یہ فکر آپ عجیب انداس کرتے ہیں کائناہ کا بہادر ترین امام علی چوتہ سو سال بعد علی کا حکم ہے جو میری قبر پر مجلس پڑھے چاہتے کوئی عالم ہو ساکر ہو مستحد ہو یا مراجر ہو جتنا بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو اگر میری قبر کا مجلس پڑھے میرا آدھا کر کے کھڑا ہے اسے چھٹی ہے جو تل چاہے پڑھا بے شک بتایا اکبر کو برچی کیسے لگی کاسم کے کپڑے کیسے ہو غازی کے بازوں کیسے کنم ہوئے بے شک پڑھتے میرا بیٹا تیرہ ذربوں سے کیسے مارا گیا لیکن کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو مجالی کا حکم ہے میری قبر میں کھڑے ہو کر یہ کبھی نہ بتائے کہ میری بیٹی بازار کیسے گئی تھی زینب آلیان نے خطبہ کیسے پڑھا تھا بیگن شام کے بازار کو عبور کیسے کیا تھا کوئی یہ نہ پڑھے میں قبر میں طرف جاتا ہوں تمہیں کیا معلوم یہ مرور میں اندبان گئی ہے کہ جس کا چہرہ کبھی کسی بھائی بسم اللہ میرے حصے کی دوکنی ہو گئے تو چملے پڑھتا عزادار وہ ہے جو رونے کے بہانے ٹھونڈے شجع عزادار وہ ہے جو رونے کے بہانے ٹھونڈے بہت شریف عزاداروں کا بجمع ہے یہ میرا جوڑے ہوئے ہاں پہ ملت کر رہا مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں سگت بیٹھا جھولی پہلاک امتی ہوئے آپ کو دعا کر رہا لیکن ٹھتنے سگت بیٹھے ہوئے بادہ لینے چاہتا ہوں آپ سے آج کے بعد یہ نہ دیکھنا پڑھنے والا کون بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے شام پھر ایسے رویا کر جیسے جنازے پر رویا جاکا ہے رونے کے بہانے ٹھونڈا پر رونے کے عزادار کہتے ہیں اسے ہے جو آنسو بہانے کے لیے دھونے کا بہار ہے کہ اللہ حول کا ایک واقعہ ہے ابھی بھی وہ سید موجود ہے سید سجاب حسین کازمی جج تھا اللہ حول بہت بڑا خرص آئے بکا نہیں کیا آپ کیسے آپ آتم کے گئے مجھے نہیں معلوم فکرہ میں نے گیا کہ جہاں بھی پڑھا اس کیاں گا میں نے پڑھا جج تھا سید سجاب حسین کازمی جج کی قرصی پہ آکے بیٹھا جو مجرموں کو بناتے ہیں ان میں سے کسی نے آماز دی زینب آزر ہو جو آپ نہ آئے کرے وہ سر نہیں چاہتے کسی نے اب بھی آئے لکھی وہ سر جبانے اگر آدھار ہے بھولا نہ آیا جو چھوڑی پھین آکے بھیٹھ مانگے گا اس نے مرے مسائد کوئی نہیں اس نے مرے لوکر بھولتی زندگی کرے امام زمانہ آپ کو سکھی لکھے امام زمانہ کی قسم پھری ہوئی عدالت تھی پھری ہوئی عدالت تھی وہ مجرم بناتے ہیں ان میں سے کسی نے آماز دی سینب حاضر ہو سینب اترا نہیں قرصی سے گیر پھڑا شاکھ میں کمرے میں جا کے چیخ مار کر رویا رو کے کہتا ہے یا علی تر اپنا مقدر میں چودہ ستیوں بعد اپنی عدالت میں صرف تیری بیٹی کا نام نہیں سن سکا وہ بھی تو علی تھا جو ٹھائی بھائی لاکھ کے مجمع میں رنگے سرماؤں کو لے کے آسلا بڑا رو چکے ہو یقین نہیں میری طبقوں سے بڑا آپ نے کونسا دے لیا میں ہاں کے نہ پڑتا میرے پھائی مولدی جوان کے سلام دل کی میں ہاں کے کمی نہ پڑتا لیکن یہ جو مخور بن گئے ہیں یہ مقہلہ ہے محسنین کا لیکن شاکھ میں پھولیت ہوتی ہے جبکہ سندھا سے چار طرف کی بھی آبیس میں ملکہ 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 امام سجاد کا حوصلہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور کسی عالم بسم اللہ مولا کے لئے صدقی کریں جو سمجھ کریں اور کسی عالم کے علم میں نہیں کہ امام سجاد کا حوصلہ کیا تھا خیمیں جال گئے نہیں بولا تمہیں سنا ہی نہیں میں نے کیا پڑھا خیمیں جال گئے سجاد خاموش ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں سجاد خاموش مجھے غازی کے علم کی قسم سینب جیسی ماں کے ہاتھوں میں رسیاں آئی سجاد نہیں بولا چادریں اتر گئی سجاد نہیں بولا کوفہ کا بازار معافی بھی دینا فکریں کی کوفہ کا بازار سجاد خاموش اس کلان کی چوٹیاں سجاد خاموش تیروں کے پتھر کا دل ہے کہ تو پرداش کر جائے شام کا خونی بازار سجاد خاموش پندرہ آزانِ علی کی بیتی میں سنی سجاد نہیں بولا پتھروں کی بارش میں نہیں بولا باقی باقی کے شور میں نہیں بولا آہ تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہا مجھے عباس کے مقدس علم کی قسم اوہ تھک تھک بولا مالو حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اگر مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا ملہول یزید کا دربار تھا ظالم تخت میں رہتا ہوا ہے علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی ہیں مجھے عباس کے علم کی قسم پھائیدل ایک رزی ہے اٹھارا قطعوں نے قید ہے بھائی لاکھ مدباشوں کا حجوم ہے بلکوں کے سفیر کرسیوں پہ ہے تو سمجھا دی میری کفتگو جہاں یزید بیکھا ہے تخت کی تیسری سیڑھی پر ایک تست رکھا ہوا ہے تست برمار ہے اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے یہ شہید آزم کے لپوں پر کانٹو والی چھڑی مارتا ہے سجان نہیں بولا بولا تو بولا کب جب ٹھائی آکے آجوم میں شراب اٹھا کے ملون نے کہا کہاں کھڑی ہے علوی کی پھڑی بیکٹی سجان کو جوانا لیا بولا زیزالے ملون نے کہاں کھڑی چھڑی 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 چھڑ موسیقی